بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی سوشل میڈیا پر ایک عجیب قسم کی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے حالانکہ یہ ایک ہفتے سے معاملہ جو ہے چل رہا ہے میں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کومنٹ نہیں کر رہا تھا لیکن مجھے خیال آیا کہ مجھے شاید اس کے اوپر عوام سے عام لوگوں سے بات کرنی چاہیے ان کو پتا چلنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اقرار الحسن ایروائی نیوز کے ایک انکر ہے سرعام کے نام سے پروگرام کرتے ہیں پورا کا پورا پاکستان ان کو جانتا ہے اس کے علاوہ بھارت میں بھی ان کے بہت بڑے بہت بڑے لیول پر فین فالوونگ موجود ہے سرعام ایک اچھا پروگرام رہا ماضی میں اور بہت بڑے بڑے سکینڈلز انہوں نے بریک کیے لیکن دو تین سال پہلے سرعام کو بھی یہ ٹارگٹ کیا گیا اور کچھ چیزیں ایسی سامنے آنا شروع ہوگی جس سے یہ پتا لگتا تھا کہ اقرار الحسن جو پروگرام کر رہے تھے وہ زیادہ تر فیک ہوا کرتے تھے یا اس کو ڈرامیٹک انداز میں کور کیا جاتا تھا عوام کو جو تاثر دیا جاتا تھا ایکچولی صورتحال ایسے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن سارا ڈراما کیا جاتا تھا بہت سارے لوگ ایسے آئے منظر عام پر ہم نے دیکھا بہت سارے یوٹیورز کو کچھ جیلس ہو کر کچھ بغض میں آ کر وہ اقرار الحسن کے خلاف ویڈیو کر دیتے تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے واقعی انہوں نے حقیقت جو ہے بیان کی یعنی کہ اقرار الحسن صاحب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی پرسنیلٹی ہے میڈیا کے حوالے سے بہت بڑی فین فالوئنگ ہے سارعام کے نام سے انہوں نے ایک مشن کا آغاز بھی کیا بہت اچھے اچھے کام بھی کی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ تقریباً ایک سال پہلے منارے پاکستان پر ایک ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے والی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ ایک وقوع ہوا اور اس واقعے کو اقرار الحسن اور یاسر شامی نے کور کیا اور جو کہ سب کچھ حقیقت کے برقس تھا اقرار الحسن مزید گندے ہو گئے ان کو بہت ساری صفائیہ دینی پڑی آج تک وہ صفائیاں دے رہے ہیں لیکن ان کے کسی کام نہیں آ رہے تو اقرار الحسن کا بیگراؤنڈ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ بہت کامیاب پرگرام کرتے ہیں بہت بڑے اینکر ہیں ان کے لیول تک پہنچنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو بہت سارے اور اینکرز کو ٹی وی کے اینکرز کو بہت محنت کرنی ہوگی البتہ تین چار سال سے جو اقرار الحسن کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں کچھ بغض میں آ کر کر رہے ہیں کچھ حقیقت والی سٹوریز بھی جو میں خود جانتا ہوں پر سلی کہ انہوں نے فیک جالی ویڈیوز جو ہے وہ ریپورٹ کی ہے کچھ فیک ڈرامہ ڈرامے کی انداز میں انہوں نے لوگوں کو کور کرنے کے کوشش کیا اور اپنا ظاہر سے بات ہے ویوشپ لینی ہوتی ہے بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنا ہوتا ہے پھر اسی طرح جو اپنار پاکستان کا واقعہ ہوا اس کے بعد اقرار الحسن کی جو پوزیشن ہے وہ اوورال بہت زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے خیر یہ تو ایک ٹاپک سائٹ پہ ہو چکے کہ اقرار الحسن کی پرسنلٹی کیا ہے اس کو مزید ڈسکس کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے کہا ان کی زندگی میں اروج آتا ہے پھر دوال آتا ہے پھر مختلف واقعات ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور آپ سب لوگ کو بہت اچھی طرح پتا بھی اس بارے میں خیر ایک اور اینکر ہے جمیل فاروقی شاید ان کا نام ہے مجھے ان کا ایکزیکلی نام بھی ٹھیک سے نہیں پتا یہ نہیں کہ میں جناب اس سے بڑا بندہ ہوں بس اس لیے کہ شاید ان کو میں نے زیادہ میڈیا پر نہیں دیکھا ان کا کوئی اتنا خاص مجھے رول نظر نہیں آیا البتہ تقریبا جب اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ بول نیوز کے اینکر ہے انہوں نے حد کروز کر دی ہے اپنی صحافت میں آ کر اپنے پروگرامز میں کہ یہ بقاعدہ لگتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے یہ ایک میمبر ہے یا ترجمان ہے مطلب اتنا کھل کر شاید شہباز گل بھی بات نہیں کرتا ہے عمران خان کے حق میں اور فوج کے خلاف جو فوج کے خلاف معاملہ چل رہا ہے جنرل باجوہ کے خلاف چل رہا تھا اور اب چل رہا ہے بڑے عروج کے ساتھ اس میں جس طرح سے حصہ جمیل فاروقی نے لیا شاید اس طرح سے عمران خان نے بھی وہ الفاظ کبھی نہیں کہا ہوں گے تو اس سے صاحب پتا چلتا ہے کہ ان کی صحافت کا یہ لیول ہے کہ وہ ایک پارٹی کے ترجمان ہے محض اور اسی طرح ایک اور اینکر ہے عمران ریاض خان کون نہیں جانتا اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی کیریر کا جو آغاز کیا عمران ریاض نے وہ ایک رپورٹر تھے پوری زندگی لگا دی یعنی چودہ پندرہ سال رپورٹنگ میں لگا دی بڑی محنت کر کے نام بنایا ٹی وی میں پروگرام ملتا ہے پھر یوٹیوب پر آ کر انہوں نے بہت بڑا نام بنایا بارال عمران ریاض بھی عمران خان صاحب کے جلسوں میں ان کے میٹنگز میں ان کے سیمینارز میں کانفرنسز میں جا کر اس طریقے سے تقریر کرتے ہیں کہ وہ لگتا نہیں کہ صحافی ہے بلکہ وہ لگتا ہے کہ عمران خان کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر مقدمات بھی ہوئے جمیل فروکی جو ہم نے دیکھا اس کو ویڈیوز میں کہ وہ کس تقبر کے ساتھ بات کرتے تھے اور جب ماضی میں صحافی اغواہ ہوتے تھے متیولہ جان ہو گئے اسطور ہو گئے باقی جتنے افسار علم پر فائرنگ ہوتی ہے تو ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے خیر عرش شریف بھی اس وقت اب شہید ہو چکے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی اسی طرح کے کچھ ٹویٹس کیا کرتے تھے کچھ ویڈیوز پوسٹ کیا کرتے تھے لیکن اس وقت یہ سب لوگ اس پروپیگنڈے کا حصہ رہے اور یہ پروپیگنڈا بناتے رہے کہ جناب پاکستان میں صحافیوں کو کوئی اغواہ نہیں کرتا پاکستان میں صحافی جو ہے سب سے محفوظ ترین ہے اور یہ جو صحافی اغواہ ہو رہے یہ اغواہ نہیں ہو رہے بلکہ یہ لوگ ڈراما بنا رہے ہیں یہ لوگ جناب پاکستان کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی حکومت کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بدنام کر رہے ہیں تو اس کیمپین میں عمران ریاض ہو جمیل فروقی ہو بہت سارے اور نامیں شامل تھے عمران ریاض اور جمیل فروقی کے اوپر اقرار الحسن نے معمولی سی تنقید کی اور اس کے بعد جو تماشا کھڑا ہوا سوشل میڈیا پر کے ایسے ایسے الفاظ ایسی ایسی سٹوریا یا ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے رہے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہے میں سب کچھ پڑتا رہا آپ لوگ جا کے ان کے ٹویٹر کے ایکاؤنٹ دیکھنا کو بلک پتا جائے گا کہ لوگ کیسے تفسرے کر رہے ہیں ان کے بارے میں مطلب ان کے الفاظ کا چناؤں جو اشارتاً بات کرتے ہیں اور بات انتہائی بتہذیبی کے ساتھ کرتے ہیں اور یہ آپ کو اکثر آپ کو ٹی وی پہ باشن دیتے ہوئے نظر آئیں گی جناب ہم سے زیادہ محذب لوگ تو ہے ہی نہیں کوئی خیر اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اتنے کوئی بغض میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا رہے کہ اب یہ جناب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اقرار الحسن کو ہم نے طلاق دے دی جمیل فاروقی جو اینکر ہے بول نیوز کا وہ اور عمران ریاض یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو طلاق دے دی ہے اقرار الحسن کو میں آپ کو پھر سے ایک بات ریپیٹ کر دوں کہ اقرار الحسن ہو عمران ریاض خان ہو یہ جمیل فاروقی ہو جمیل فاروقی کے بارے میں تمہیں اس طرح کا کومنٹ نہیں کروں گا لیکن اقرار الحسن عمران ریاض خان انہوں نے محنت کی ہے محنت کر کے نام بنایا ہے اور اس کے علاوہ انہوں کی جو اچھی سٹوریز ہے جو ریسرچ کی بنیاد پر ہے جو انویسٹیگیٹیو ہے جس میں بڑے بڑے سکینڈلز کو بریک ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کا ہر کس یہ مطلب نہیں کہ دونوں بالکل پرفیکٹ ہے ہماری عوام کا یہ طریقہ ہے کہ ایک بندے کی ایک بہت اچھی چیز آپ نے دیکھ رہی تو لوگ اس کے پیچھے اندھیں ہو کر چل پڑتے ہیں اور اس کے بعد نہیں دیکھتے کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے وہ اچھے برے کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں صرف اس بندے کو فالو کر رہے ہیں تو وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے ہمارے حق میں بالکل ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا کی اوپر ایسے القابات ایسی سٹوریز کھل رہی ہے کہ اقرال حسن نے جناب یہ بتایا ٹوٹر کی اوپر اپنے تھرینڈ میں کہ جمیل فروکی جب کراچی آیا دو ٹکے کا بندہ نہیں تھا اس کے پاس اپنا گھر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ماں باپ تک نہیں تھے میں اس کو اپنے گھر لے کے گیا کھانا کھلایا اس کو صلاح ماری اس کو کھا کہ میں آپ کی آئندہ مدد کرنے کو تیار ہوں مجھے اچھے لگے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو وہ سب کچھ انہوں نے بھول گئے کیونکہ اقرال حسن اس وقت بھی کامیاب تھے اس وقت بھی وہ اچھا پروگرام کر رہے تھے سریعام دنیا دیکھ رہی تھی اس ٹائم بھی حالانکہ سریعام کا اس وقت آغاز تھا لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی پہ چہرے ہیں یہ ایک دوسرے کے بغز میں اتنے کوئی گرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کا ایک دوسرے کے خلاف رویہ رکھتے ہیں اپنے دلوں میں ان کو بس موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے تو آپ نے اگر ان کی اخلاقیات دیکھنی ہو ان کی حقیقت دیکھنی ہو تو کسی اور کو مت دیکھیں کسی کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جا کر ان کے ٹائم لائنز کو دیکھ لیجئے یہ وہی لوگ ہیں اقرال حسن کو نکال کر عمران ریاض اور جمیل فروقی اور ان کے ساتھ جتنا ٹولا یہ ملوث ہے جو آج کا جنرل باجوہ کو گالیاں دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو بتاتے تھے کہ جنرل باجوہ پاکستان کا ابو ہے اور یہ دس سال تک ہم پر راج کریں گے عمران خان دس سال کے لیے یا تا حیات وزیراعظم ہوگا یہ وہ لوگ ہیں اور آج یہ لوگ صرف اس لیے فوج کی خلاف یا سابق جرنیل کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا آج عمران خان کی حکومت آتی ہے تو انہوں نے اسی فوج کی اتنی تعریف کرنی ہے اور وہ وہ فضیلتیں بیان کرنی ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ ان کو ہو کیا گیا ہے پھر ان انکرز کی لڑائی ہے اس لڑائی کے معاملے پر جو میں نے کومنٹس کرنے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ ایگری ہے ڈس ایگری ہے کومنٹس سیکشن میں آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ